موسیقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قربانی کرو اس جانور کی جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کو زبا کرو جس میں بالکل عیب نہ ہو جو فرمایا گیا مسئلہ بیان کیا گیا کہ کان کٹا ہو یا کوئی عزب کٹا ہو دم کٹی ہو تو وہ تہائی سے کم ہو تہائی سے زیادہ نہ ہو اگر تہائی سے کم ہے تو تب تو وہ جس کی قربانی کرنا جائز ہے اور وہ عیب نہ ہی مانا جائے گا لیکن مستحب یہ ہے کہ جانور میں کوئی عیب ہی نہ ہو آپ جو ہیں بڑا جانور لیں چھوٹا جانور ہی لیں لیکن آپ اچھا جانور لیں مستحب یہ ہے کہ بالکل عیب نہ ہو کان چھرا نہ ہو حالانکہ کان چھرا جانور کو عیب نہیں مانا ہے شریعت نے پھر بھی کوشش کریں کہ بغیر عیب کے ہو کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو یہ مستحب چیز ہے اچھا ایک بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کا حکم دیا کہ قربانی کرو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا اللہ تعالی نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو خیرے کثیر عطا فرمایا فَصَلِّ لِغَبِّكَ وَنْحَرْ تو آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقاں نے قربانی کتنی کی تو سرکار جب مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے قربانی کی اور یہاں تک کہ ہر سال آپ قربانی کرتے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات یہ تھے کہ تین دن لگتار کبھی کھانا نہ بانا بیچ میں گیپ ہو جایا کرتا تھا شکم سے میرے مصطفیٰ پتھر باندھا کرتے تھے جوں کی روٹی کھایا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب قربانی کا معاملہ آتا تھا تو حضور ایک قربانی نہیں بلکہ ہر سال دو قربانی کرتے تھے پوچھا گیا حضور ایک قربانی تو اپنی طرف سے کرتے دوسری قربانی کس کی طرف سے کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے تھے ایک قربانی میں اپنی جانب سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی میں اپنی امت کی جانب سے کرتا ہوں اللہ اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لئے تشریف لے گئے سرکار نے فقط ایک حج کیا تو آپ نے تڑیسٹھ اونٹوں کو نہر کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں ڈر گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تڑیسٹھ اونٹ سکٹی تھیری کیسے سبا کریں گے نہر کریں گے حضرت ابو حریرہ فرماتے کیا دل کش منظر تھا کہ ایک اونٹ دوسرے اونٹ پہ سبقت لے جا رہے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے لیٹ جاتے سرکار ان کو اپنے دستے پاک سے زبا فرما دیتے ایک چیز یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار نے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عید کے دن سرکار نے دو خصی بکرے اپنے ہاتھوں سے زبا فرمائیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اے عائشہ پتھر پہ چھری تیز کر لو حضرت عائشہ نے چھری کو پتھر پہ تیز کیا ناظرین یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں ہمارے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو زبا کیا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے زبا کریں لیکن اکثر پایا جاتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے زبا نہیں کر سکتے زبا کردے کے لئے الگشہ لوگ آتے ہیں وہ زبا کرتے ہیں لیکن جو ہمارے بھائی جانور زبا کرتے ہیں وہ بھی خاص خیال رکھے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کریں اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی خیال تو خود آپ پلا دیں یا جن کا وہ جانور جن کی آپ قربانی کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ وہ اپنے جانور کو لا کر کے پانی پلائیں ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا کرنا یہ اس جانور پر ظلم ہے اور یہ اچھا نہیں ہے یہ گناہ ہے اس لئے بچیں آپ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا کرنے سے بچیں شہر والے بھی دیہات والے بھی شہر والوں کو بچنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جگہ کی بڑی قلت ہوتی ہے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے وہ زبا کر دیتے لیکن کوشش کریں شہر والے بھی کہ اس چیز سے بچیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب جانور ہمارا زبا ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جانور زبا کی ہیں تو ہمیں یہ بات اکثر دیکھی جاتی ہے شہر میں بلکہ کسرست چیز پائی جاتی ہے شہر میں کیا ہوتا ناظرین کہ آپ کسی کو بکرہ زبا کرنے جائیں امام صاحب جائیں ہاتھ ڈالنے کے لئے تو باپ جو گھر کا ذمہ دار ہے صدسی وہ الگ رو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے الگ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں بھائی کہ انہیں بکرے سے بڑا پیار تھا جانور رو رہے ہیں باپ رو رہا ہے یہ سرسر غلط ہے ہمیں رونا نہیں چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ قربانی حضرت عبرغیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھوٹی رکھی تھی اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے لئے اللہ اکبر یہ بتانا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو اور کچھ ہمارے بھائی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اندر کر دو ڈر جائیں گے زبا جانور کو ہوتے وقت دیکھیں گے جانور کو زبا ہوتے دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے بچوں کو سائیڈ کر دیتے اندر کر دیتے نگی اسلامی بھائیو ایسا نہ کرو خدا رہا ایسا نہ کرو جو بچے سمجھدار ہیں انہیں جانور کے سامنے لا کر کے کھڑا کرو کیونکہ اسلام بچانے کی قربانی ایک ٹریننگ ہے آپ کا بچہ وہاں کھڑا ہوگا آپ اپنے بچے کے شانے پہات رکھ کر کے کہیں بیٹا دیکھا یہ اللہ کی راہ میں ہم جانور کٹا رہے ہیں وقت آئے تو بیٹا اگر اسلام بچانے کے لیے گردن کٹانے کی بات آئے تو پیچھے مت بھاگنا مڑ کے مت دیکھنا گھر بار کی طرف مت دیکھنا اولاد کی طرف مت دیکھنا بلکہ بغیر کسی چونچرہ کے بیٹے راہِ خدا میں گردن کٹا دینا لیکن اسلام بچا لینا یہ تو اسلام بچانے کی قربانی ایک ٹریننگ ہے دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں قربانی کرنی ہیں جب ہم نے قربانی کر دی قربانی ہماری ہو گئی تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کا جو ہمارے حصے کا گوشت ہے اسے فریج وغیرہ میں اسٹور نہ کریں خدا رہا آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھے اپنی بستی میں دیکھے رشتہ داروں میں دیکھے جو غریب رشتہ دار ہیں جو غریب پڑوسی ہے جو غریب اہلِ بستی ہیں ان تک وہ ضرور گوشت پہنچائیں یہ گوشت اسٹور کرنے کے لیے نہیں ہے کئی کئی مہینے کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے یہ راہِ خدا میں پیش کریں غریبوں تک پہنچائیں یتیموں تک پہنچائیں ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو قربانی نہیں کرتے ہیں جو قربانی کرنے کی استطاعت نغی رکھتے ہیں ان تک گوشت پہنچانا چاہیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو قربانی کرتے ہیں وہ ان تک گوشت پہنچائیں اور ایک چیز یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی سنیت سے نہ کریں کہ ہمیں گوشت کھانا ہے فلا ایٹم بنوانا ہے فلا ترکاری بنوانی ہے فلا چیز بنوا کر کے فلا ڈش بنوانی ہے نہ بلکل ایسی نیت نہ رکھیں سات شریکوں میں سے ایک شریک کی بھی یہ جو شوراکہ ہیں سات کسی ایک شریک کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہے تو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ساتوں کی سات کی قربانی مردود ہو جائے گی کسی کی بھی قربانی قبول لگی ہوگی سب کی رد ہو جائے گی تو کوئی بندہ بھی ایک بھی غلط نیت نہ رکھے گوشت کھانے کی نیت نہ رکھے بلکہ سواب حاصل کرنے کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تقرب الاللہ حاصل کرنے کی نیت سے آپ قربانی کریں خشو اور خضو کے ساتھ قربانی کریں اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا اللہ تعالی نے اٹھارمی سی بارے میں فرمایا لَيْنَا لَالَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا هرگز تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت ان کا خون ان کا گوشت اللہ تعالی کو نہیں پاتا لیکن تمہارے دلوں کا خلوص جو تم اللہ کی راہ میں جانور پیش کرتے اور کہتے ہوئے اللہ یہ تو جانور ہے وقت آئے گا تو گردن کٹا دیں گے یہ خلوص آپ کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اسی خلوص سے جو ہے آپ نیت کریں بار بار مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک چیز کا خصوصی طور پہ آپ مطلب کیا اس پر روشنی ڈال دیں تو میں دوبارہ روشنی ڈالنا ہوں حالانکہ میں نے ابھی شروع میں اس ویڈیو میں روشنی ڈال دیا لیکن پھر دوبارہ روشنی ڈالنا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبانہ کریں جانور زبانہ کرنے سے پہلے اس کو پانی پلائیں دوسری چیز یہ یاد رکھیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جانور کے سامنے چھوڑی کو ہرگز تیز نہ کریں ہمارے آقا نے جو جانور اپنے ہاتھوں سے خسی بکرے زبا کیے ہیں امی آئیشہ سے جانور زبا کرنے سے پہلے چھوڑی کو تیز کر آیا ہے ایسا نہیں کہ جانور لٹا دیا اس کے پیر بان دیئے پھر اس کے سامنے چھوڑی کو تیز کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا وہ پہلے ہی کر لیں